بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود پنجاب عدد 357 میں ہم آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں ملک پر بارش کا ایک طاقتور مغربی نظام اثر انداز ہونے جا رہا ہے اس نظام سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے جبکہ چند مقامات پر بعد و بارہ کا امکان بھی ہے جس سے عام کی فصل اور کچھی عبادیوں میں کچھے مکانات کو نقصان پہنچ سکتا ہے ملک کے مغربی شمالی اور وسطی علاقوں میں آج سے اگلے ایک ہفتے تک یعنی 18 مائی تک روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں بارش ہوتی رہے گی جبکہ 12 سے 15 مائی کے دوران اس نظام سے ملک کے اکثر علاقے متاثر ہوں گے بلوچستان اور خیبر فختونخا کے پہاڑے علاقوں میں موصلہ دار بارشوں کی وجہ سے مقامی ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ بھی موجود ہے جبکہ کشمیر اور پنجاب کے بھی پہاڑی مقامات پر موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے جس سے مقامی ندینالوں میں تغیانی اور دریاؤں اور ڈیموں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا بھی امکان ہے عموماً مائی خوشک مہینوں میں شمار ہوتا ہے مگر 2019 اور 2020 کے میں مائی کے دوران موصلہ دار بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ محولیاتی علودگی ہے جبکہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جون میں بھی اسی طرح موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور جون میں ہی پری مونسون بارشیں بھی ہونی ہیں جو کہ ملک کے جنوبی اور شرکی اور وسطی علاقوں کو زیادہ متاثر کریں گی اگر ہم تفصیل کی طرف جائیں تو بڑھتے ہیں پہلے بلوچستان سے شروع کرتے ہیں اس نظام سے بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے جن میں چمن، کوئٹہ، یوب، سوات، لورالائی، سبی، بھاگ، بارخان، کولو، ڈیرہ، بگتی، سوئی، بیروت، سراب، نوشکی، مسلم باکلہ، سیف اللہ، قلہ، عبداللہ، مستونگ، مچ، کلات، دیرہ، مراد، جمالی، نصیر آباد، خاران، دال بندین، پنجگوڑ، نکنڈی، تربت، جیوانی، گوادر، پسنی اور مارا، خودار اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں درمیانی اور کہیں تیز بارشوں کا امکان ہے جبکہ بھاگ، بارخان، سبی، کولو، ڈیرہ، بگتی، یوب، لورالائی، مستونگ، کلات اور گرد و نوہ میں کہیں کہیں مسلہ دھار بارشوں کا بھی امکان ہے جس سے شدید یالہ باری اور بجلی گرنے کے واقعات کا بھی اندیشہ ہے اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بھی بلائی، وسطی اور سہلی علاقوں میں بارش کا امکان ہے جبکہ تھرپارکر کے علاقوں میں بھی ڈیویلپمنٹ ہونے اور بارش کا امکان ہے سندھ کے علاقوں میں جیک پاباد، دادو، مہر، سیون، جوہی، ویپاندی، سنگھڑ، میرپورخاس، خیرپور میرس، کوٹ سبزل، جام شورو، حیدر آباد، میٹیاری، کوٹری، سکھر، لادکانہ اور گرد و نوہ کے علاقے شامل ہیں جبکہ کراچی اور گیٹی بندر کے علاقوں میں بھی اس دوران ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے کراچی اور گیٹی بندر کے علاقوں میں فیلحال کسی تیز بارش کا امکان نہیں پری مونسون تک فیلحال یہاں کے مکین انتظار کریں اگر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو خیبر پختونخواہ کے اکثر مقامات پر بارش ہوگی جبکہ وانا مکین ملزائی، ڈیرہ اسماعیل خان، بننو، سادہ، میرانشاہ، ٹانک، لکی مروت، تھل، پارا چنار، تورخم، ہنگو، کوہاڑ، کشاور، مردان، سوابی، پیبی، چرات، دیر، دروش، چترال، کلام، چار باغ اور گرد و نوہ کے علاقوں میں اگر چار دن کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ چند مقامات پر موسرہ دار بارش اور یالہ باری کا بھی امکان ہے اور شدید آندھی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اگر گلگر بلتستان اور کشمیر کی بات کی جائے تو گلگر بلتستان اور کشمیر میں اگلے چار دن کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے تقریباً تمام علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں درمیانی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے پنجاب میں اگر اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کریں تو اگلے چار دن کے دوران ان علاقوں میں موسرہ دار بارش کا امکان ہے یالہ باری اور شدید گرد چمک کے ساتھ تیز آندھی کا امکان بھی موجود ہے جبکہ لہور اور گردنوا میں بھی تیز ہواوں اور آندھی کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے اگر بات کی جائے اس کے علاوہ باقی علاقوں کی تو جن میں مری، واکینٹ، اٹک، لاوہ، سحاوہ، کلرسیدہ، جہلم، تحصیل، برنالہ، چکوال، پنڈی گھیب، بھلوال، میاوالی، جہلار، بکھر، نورپور، تھال، ووا، ڈیرغازی خان، جامپور، مظفرگڑ، ملتان، کوٹردو، لیا، چنیوٹ، میاچنوں، ویہاری، کمالیا، شیخ فاضل، فروکہ، سرگودھا، فیصل آباد، جھواریاں، اٹھارہ ہ زاری، جھنگ، حرون آباد، فتی جنگ، سیوال، پاک پتن، اکارا، عارف والا، برے والا، بہاول نگر، حاصل پر، اچھ شریف، بہاول پر، دراور، یزمان منڈی، احمد پر، شرکیا اور آس پاس کی علاقوں میں اکثر مقامات پر آندھی، تیز ہواں کے ساتھ، تیز سے موسلدھار بارشوں کا امکان ہے اس کے علاوہ راجنپور، زہرپیر، رحیم یارخان، داجل، روجہان، سادق آباد، فورٹ آباس، کھچی والا، فقیر والی، یتیم والی، ڈنگا بھنگا، دپالپور، قصور، چونیا، خانبیلا، ننکانہ صاحب، گجراد، سیالکوٹ، بھابرا، حافظ آباد، فروک آباد، مرید کے، شکرگڑ، زفروال، ناروال، پسرور، گڑھمہ راجہ، جہان خاندہ، سانگلہ ہل، پنڈی بھٹیاں، سمندری، جلالپور، بھ چیچا وطنی، شیرگڑ اور گرد و نواہ میں زیادہ تر مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے جبکہ کہیں کہیں پر درمیانی سے تیز بارش بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان علاقوں میں تیز سے شدید آنڈھی کا امکان بھی موجود ہے جس سے عام کی فصل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اگر بات کی جائے آنڈھی کی صورت میں ہواں کی رفتار کی تو آنڈھی کی صورت میں ہواں کی رفتار اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رہ سکتی ہے بعض مقامات پر ایک سو تیس سے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہے اگر انعلاق اس دوران درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس دوران درجہ حرارت معمول سے کم رہیں گے روزہ داروں کو اس سے کافی ریلیف ملے گا اس کی مزید تفصیل ہم اپنی روزانہ کی ریپورٹ میں پیش کرتے رہیں گے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اس ناچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان